میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر بجاتا ہوں اور میں جب بھی خوش ہوتا ہوں جب بھی خوش ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر بجاتا ہوں میں اپنی ہر بات جا کے اپنے والدین سے شیئر کرتا ہوں ہر بات اپنی ہر بات یہ مرتے نہیں ہیں ان نگاہوں سے اجھل ہو جاتے ہیں یہ قبر میں نہیں اترتے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پہلو تبدیل کر لیتے ہیں بس لیکن ان کی نگاہیں آپ کے اوپر ہوتی ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی خوشی میں مسکرہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے غم میں تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں سائے کی طرح موجود ہوتے ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ماں اور باپ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ جن کو میسر ہیں میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ ماں باپ ہیں تو جنت ہے ماں باپ نہیں ہیں تو حسرت ہے ہمارے یہاں نوملی ہوتا پتہ کیا ہے لوگ ماں کے بارے میں تو بہت کچھ کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروتلے جنت رکھ دی لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس کا دور اوپنر باپ ہے اس کو جنت کا وستی دروازہ بتلایا ہے اگر یہ دور کھلے گا نہیں تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا داخلہ نہیں ملے گا اس جنت میں داخلہ چاہیے نا تو پہلے باپ کو رازی کرنا پڑے گا اسی لیے کہ باپ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر کبھی سوچئے گا وہ سائبان کی طرح ہوتا ہے دنیا کی ساری دھوپ کو تپش کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے لیکن اپنے سائے کے اندر اپنی اولادوں کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے کسی نے کہا تھا نا کہ عزیز تر رکھتا ہے مجھے وہ رگے جان سے عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے یہی ہے وجہ مجھے چون تیجھ جتا ہے وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سے سکتا ہے جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پر سہتا ہے تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داما سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے مگر کھلونے میرے سب غرید لاتا ہے وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے نجانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویرہ سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے خدا کا شکر ادا کریں صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جیسی نعمت دی اور اگر گھر میں ہیں تو ان کے قدموں سے لپٹ کے ان سے دعائیں کرائیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں خدرت آپ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کرتے گی ملانا شروع کرتے ہیں ملانا شروع کرتے ہیں ملانا شروع کرتے ہیں